بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پاکستانیوں آج کا جو میرا وی لاغ ہے یہ صرف ایک موٹیویشن کے طور پہ ہے ایک محبت اتحاد بائچارہ ایک قوم بننے کے لیے میں نے سوچا کہ آج کا ایک وی لاغ اس سلسلے میں بناوں کہ جیسا ہم ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں یا پاکستانی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم ایک قوم آج تک نہیں بن پائے کوئی بلوچی ہے کوئی سندھی ہے کوئی پنجابی ہے کشمیری ہے پتھان ہے کوئی بھی ہے عمران خان نے جب بھی بولا اس نے یہ بولا میرے پاکستانیوں میں بھی جب بھی آپ سے وی لاغ میں بولتا ہوں تو یہ کہتا ہوں میرے پاکستانیوں میرے لیے آپ تمام میرے خون کا حصہ ہیں میرے جسم کا حصہ ہیں میں آپ تمام کو ایک قوم دیکھتا ہوں میں آپ تمام کو بہت پیار کرتا ہوں چاہے آپ سندھی ہیں چاہے آپ بلوچی ہیں چاہے پنجابی ہیں کشمیری ہیں اٹھانے کوئی بھی ہیں دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہو رہا ہے پنجابی میں گھر پیدا ہو رہا ہے بلوچی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے کس دنیا کی حصہ میں پیدا ہو رہا ہے امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے یہ تو خدا کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بھی پیدا کر دیا جو بھی آپ کو زبان دے دی وہ ہو گئی یہ لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ ہے انسان ہم سب انسان ہیں ہم تمام کی جو خواہشات ہیں وہ بھی آلموسٹ ملتی ہیں ہاں کچھ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کو کئیوں کو اخباروں کے کاغل ضروری سے کٹھے کرنا کئیوں کو نوٹ کٹھے کرنا یعنی کہ ہر ایک کے اندر ایک ابنورمیلٹی ضرور آ سکتی ہے ہر ایک نہیں میں کہہ سکتا سوری یعنی چند ایک کے میں ابنورمیلٹی آتی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہمارے جو سیاسی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں کچھ کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر بھی ماری آئی ہے حالانکہ اگر دیکھیں ہم سب ایک قوم ہونے کے ناتے اگر یہ سوچیں یہ چھوٹی سی زندگی ہے ہماری آپ ستر سال جی لیں گے اسی سال جی لیں گے نبی سال جی لیں گے ایک دن تو خدا کے پاس واپس جانا ہے اسی جگہ واپس جانا ہے جہاں سے ہم آئے تھے کیا ہمیں پتا ہے ہم کہاں سے آئے تھے ہمیں نہیں پتا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جس کو اپنا اللہ مانتے ہیں ہم نے تو اس کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایک سر جقین ہے کہ ہمیں کسی نے تو پیدا کیا جس نے ہمیں ڈیزائن کیا ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے نیو سسٹم ہمارے اندر بلڈ بیسلز بات کرنے کی طاقل سب کچھ ہے یہ پوری قائدانت کا جو نظام ہے کوئی نہ کوئی تو چلا رہا ہے چاہے آپ قدرت کہلو چاہے کچھ بھی کہلو ہے اس کو ہم اللہ کہتے ہیں اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے جب اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے تو ہم ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں ہم سب کی مائیں ایک جیسی ہیں باپ ایک جیسے ہیں بہن بھائی ایک جیسے ہیں صرف کہلے کہ کلچر کا فرق پڑ گیا جہاں پیدا ہوئے آپ کا کلچر جہاں میں پیدا ہو گیا میرا کلچر لیکن ہم ایک دوسرے سے جدہ نہیں رہ سکتے ہمیں ایک قوم جب بن کے ایک بات سوچیں گے اگر آپ کو ایک روٹی کی ضرورت ہے میرے پاس دو روٹی ہیں اگر میں آپ سے واقعی پیار کرتا ہوں تو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہم اگر چار ہیں تو اس کو آدھا آدھا کر سکتے ہیں جب ہم یہ بن کے سوچیں گے تو یقین کیجئے آپ کو جو پیدا کرنے والا اللہ ہے وہ خوش ہوگا ہمیں لالش دیا جاتا ہے مولوی حضرات یا دوسرے بھی جنت 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 کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کوئی جنت ملے گی خورے ملیں گی یہ ملے گا وہ ملے گا کبھی آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں کہ میں نے جو نماز پڑھنی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو میں نے اس خدا کو نا صرف خوش کرنے کے لئے اس رب کو جسے نے مجھے پیدا کیا نا اس کو خوش کرنے کے لئے میں نے کرنا ہے جنت اس نے مجھے دی ہے یہ شکر الحمدللہ مجھے کس چیز کی کمی ہے میں بول رہا ہوں آپ سے یہ شکر الحمدللہ میرا موہ ہے ہل رہا ہے شکر الحمدللہ آنکھیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں شکر الحمدللہ پھل فروٹ ہرج کھانا پینا کتنا کھا لیں گے آپ یہی جنت ہی ہے تو کیا ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیوئی جنت ہے یہ جو آپ کی زندگی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کائنڈلی پلیز آپ تھڑنے دل سے سوچئے گا کوئی بھی کام اچھا کام نماز یا کچھ بھی جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا کام اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر کے دیکھئے کر کے دیکھئے آپ کو کتنی خوشی ملے گی اللہ آپ کا خوش ہوگا آپ کا مسائے محلے میں شہر میں کوئی لوگ دکھی ہیں مزور ہیں کچھ بھی ہیں آپ ان کی مدد کر کے دیکھئے بجائے کہ ہم وہ ڈیرے سے سردار یا چودری نے ہمیں گانے پکڑائی ہوئی ہے جو اس کو ماروں اس کو ماروں وہ ہمیں کھا گیا وہ ہمیں کھا گیا یار کوئی نہیں کھاتا یہ اللہ کی زمین ہے یہ خدا کی زمین ہے یہ نہ میری ہے نہ آپ کی ہے ہم وہ لائنے لگا کہ یہ میرا پلات میرا گھر یہ وہ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں کیا وہ ساتھ لے جاتے ہیں ہمارے جو ابواج اجداد چاہے وہ ڈیرے تھے غریب تھے امیر تھے کچھ بھی تھا کیا وہ ساتھ لے گئے ایک نسل یا دو نسل آپ یاد کریں گے قبروں پہ جائیں گے فاتحہ کریں گے چوتھی یا پانچویں کے اوپر آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مارے پڑھ دادا کی قبر گدھر ہے نہیں ہے نہیں پتا تو خدا رہا میں صرف یہ چیز کہتا ہوں دیکھئے میں کوئی نیکار نہیں ہوں میں بھی ایک اس اللہ تعالیٰ کے پیداوئی آپ کی طرح کی بخلوق ہی ہوں لیکن میری ایک سوچ ہے صرف میری ایک وہ غلط ہو سکتی ہے کیسے بھی یہ وہ آپ کا فیصلہ ہے میں آپ کے اوپر ٹھونس نہیں رہا کہ آپ بلکو مانیں لیکن میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم ایک قوم کیوں نہ بنیں ایک محبت کیوں نہ کریں ایک دوسرے کے گلے کیوں نہ لگیں ہم کیوں ایک دوسرے کو ہیٹ کریں ہم جب جس دنوں قوم ایک بنجیں گے نا ایک دوسرے کی مدد کے لیے لکھ لیں گے یقین کریے پوری دنیا کے اندر ہمارا نام ہوگا آج بھی لوگ کہتے ہیں خود کہ جو پاکستانیوں کا کلچر ہے یا پاکستانیوں کے اندر جو پیار محبت ہے وہ کہیں نہیں پایا جاتا لیکن پرابلوں پتہ ہیں کہ ہمارے جو پولڈیٹیشنز ہیں یا ہمارے مذہبی لیڈرہ نے ہمیں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے چاہے وہ سیاست سیاستی طور پہ یا چاہے وہ کلچر کے حساب سے چاہے زبان کے لحاظ سے چاہے وہ مذہبی لحاظ سے کوئی کہتا ہے میرے دین کی طرف آؤ کوئی کہتا ہے میرے دین کی طرف آؤ کوئی میری مسجد میں آؤ کوئی میری مسجد میں آؤ کوئی کہیں آؤ یارہ کچھ نہیں ہے یہ یہ سب کچھ خدا کا ایک ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے ہمارا کوئی چیز ہے نہیں ہے نا تو پھر کھائے کی میں کھائے کی تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار محبت کیجئے پیار کیجئے اور کوئی بھی غلط کام اگر دل میں کبھی آتا ہے نیت خراب ہو جاتی ہے کہ میں کوئی دیکھ نہیں رہا بس یہ بات رکھیں وہ خدا کی ذات وہ ضرور دیکھ رہی ہے وہ ضرور دیکھ رہی ہے اور اندر آپ کا اپنا ضمیر بھی دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہ کوئی کہے کہ میں نے چوری کی میں جو خوشی ملی جب وہ رات کو سوتا ہے اس کا ضمیر اس کو ضرور بتاتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی میاں وہ مانے نہ مانے وہ کہے گا کہ ہاں تو نے غلط کی ہے ہمارے ہاں سیاسی لیڈران یا اسٹیبرشمنٹ کے لوگ یا ججیز جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ دماغے جھوٹ بول رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے فکوف انسان ہے اس کو کیا پتا چلنا ہر چیز پتا چل رہی ہوتی ہے ہر چیز پتا چل رہی ہوتی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن کیا ہے وہ بیمار ہے وہ کچھ کر وہ آپ کا کوئی حل نہیں ہے ہم جو صحیح ہیں کیا ہے ہم قوم ہے نا ہم ایک دوسری سے جھوٹ جائیں اور ان کو بھی ہم سیدھا کریں ان کو بھی سیدھا کریں کہ بھائی میاں کب کتنا جی لوگ ہیں یہ نوٹ کٹھے کر کے کہاں لے کے جانے ہے جنت نہیں خرید سکتے جنت خرید نہیں ہوتی تو بڑے فراون آئے ان کے پاس بڑی دولت تھی وہ بھی جنت خرید لیتے ہیں یہی جنت ہے آپ کی محبت کیجئے پیار کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ تو آج کا میرا صرف اور صرف بھی لوگ محبت اور پیار کے اوپر ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے میں ہمیشہ اپنی قوم پاکستان کے ساتھ ہوں میں ہمیشہ اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ ہوں میرا مرنا جیونا پاکستان کے ساتھ ہے میں ہر وقت صرف یہی سوچتا ہوں کہ ہم کب ایک قوم مان جائیں گے اور ہم کب ایک دوسرے کا گلے لگائیں گے اور محبت پیار کریں گے دکھی باتیں کریں گے شیئر کریں گے خوشی ہیں بھی سب کچھ تو برہل ہمیں اللہ تعالی میرے سمیت ہمیں سری راہ دکھائے ہمیں محبت اخوت بائچارہ پیدا کریں اور اگر ہمارے پاس کوئی مال و دولت ہے ہم دوسرے کے ساتھ شیئر کریں غریبوں کی سنیں یہ غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لیں تو وہ خدا ہے اور خدا کوئی ہم نے خوش کرنا ہے جزاک اللہ پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پا ہندہ بات تینکیو بہر مچ اللہ حافظ سلام علیکم